السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم ارزکنی رزقاً واسیاً حلالاً طرحاً طیباً مبارکاً من عندک اللہم ارزکنی حیات سعادت وموت شہادت اللہم تقبل منا انکا انتا الصمیون علیم وطبالینا انکا انتا طواب الرحیم وصلا اللہ تعالی خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ أَسَاءً يَقُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نَسَاءٍ أَسَاءً يَقُنَّا خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِأْسَلْ اسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَطُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صَدَّقَ اللَّهُمْ مَوْلَانَا الْعَاطِيمِ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اچھا دی اب دیکھئے کہ اب یہ کلمہ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کا ایک ایک کلمہ کو الگ الگ پڑھانے کی ضرورت رہ گئی ہے کہ اس کے معنی سمجھ آگئے ہے بہت اچھے بلکل ٹھیک دی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے اہلِ ایمان لا يسخر اچھا اللہ کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں کن معنوں میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں اور عربی مبین میں منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا لا تقدم پیش قدمی نہ کرو لا ترفو اسواتکم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور جس طرح اپنا لا یاقلون وہ اکل نہیں رکھتے آپ نے پڑھا تھا لا نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لا منع کرنے کے لیے بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے لا يسخر منع کر رہا ہے یہ یسخر شروع میں یا کس بات کی علامت ہے جی مزارع کی علامت یعنی پریزنٹنس یا فیوچر یا تا علیف ارنون بیسے کلمہ مسخرہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے تمسخر اس نے تمسخر کیا اس نے مزاق اڑایا اور یہ میم جو لگتا ہے شروع میں یہ تو آپ کا پتہ ہے والے کے معنوں میں دیتا ہے جس طرح یتیو وہ اطاعت کرتا ہے اور متی اطاعت کرنے والا مسخرہ تو مسخر کرنے والا اور یہاں پر آغاز میں یہ لگی ہویا ہے جو مزارع کی علامت ہے یسخر وہ مزاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا کیا معنی ہوں گے جی یسخر وہ مزاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا اور شروع میں لا لگ گیا ہے لا منع کرنے کے لیے لا یسخر وہ مزاق نہ اڑائے کون نہ اڑائے قوم کوئی قوم یہ کوئی کا لفظ میں نے کہاں سے لے لیا ہے بالکل ٹھیک یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اگر علیف لام شروع میں لگا ہوتا تو کسی خاص قوم کی بات ہوتی یہاں آخر پر تنمین ہے تنمین نے بتایا کہ کوئی بھی قوم جہاں دو زبر دو زیر دو پیش آرے اسے تنمین کہتے ہیں تنمین نے اسے عام کر دیا کوئی قوم من یہ بھی ماری زبان کا کلمہ کیا مانی ہے جہاں بلکل ٹھیک سے قوم کوئی قوم من قوم من کسی قوم سے کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے اسا اسا کا کلمہ بھی یہ ون پوائنٹ فائیو میں سے ممکن ہے امید ہے عجب نہیں شاید کہ یہ ون پوائنٹ فائیو میں سے بار بار آئے گا ان یہ بھی بار بار آنے والا کلمہ ہے اسا ان یکون یہ یکون کو ذرا دیکھئے انیلیسس کیجئے یہ کلمہ کیا ہے اس کو بائی فرکیٹ کرتے ہیں یہ کلمہ بنایا جمع کون پلس ووالف ووالف تو ہوگی جمع کی علامت شروع میں جو یا لگا ہے وہ تو مزارع کی علامت یعنی پریزن ٹینس یا فیوچر ہے باقی درمیان میں کلمہ رہ گیا کون آپ جب چھوٹی کلاسوں میں تھے تو یاد ہوگا ایک حمد پڑی تھی اس کا پہلا ہی شیر یہ تھا اے کون و مقام کے مالک ساری دنیا جہاں کے مالک کون کون کسے کہتے نہیں جس سے کلمہ کائنات بنائے کون کہتے ہیں ہر چیز جو ہو چکی ہے وہ گلیکسیس جو بن چکی ہیں جن جو ڈسکور ہو گئی ہیں جو ابھی ڈسکور ہونے والی ہیں وہ ساری گلیکسیس کون ہیں جو ہو چکی ہیں کون کا مطلب ہونا اور یہ ساتھ لگی یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا یہ دیکھیں کون ہونا اور پلس وہ والیف لگا دیں آخر پہ یکونو وہ سب ہوتے ہیں یا ہوں گے اسا ان یکونو اسا ان یکونو ترجمہ کی دیئے خود اسا ممکن ہے ان کہ یکونو وہ سب ہوں اسا ان یکونو ممکن ہے کہ وہ سب ہوں خیرن خیر کا لفظی اردو سندی بلوچی پختون سب ہی استعمال کرتے ہیں آپ بھی استعمال کرتے ہیں خیر کا کیا مطلب ہوئی بہتر بھلا خیرن من ہم یہ کلمہ من جمع ہم سے ملکا بنا من کے معنی سے اور ہم کے معنی وہ سب من ہو اسے ایک مذکر سے من ہا اسے ایک مونس سے من ہما ان دو مذکر یا دو مونس یا ایک مذکر اور ایک مونس سے اور من ہم من ہم ان سب مذکر سے اور من ہن نا ان سب مونس سے یہ تو بات آپ کو یاد ہوگی لیکن اگر ہم ہوں وہاں پہ لکھا من کا پھر کیا ترجمہ کریں گے لی تجھ ایک مذکر سے من کی تجھ ایک مونس سے من کمان تم دونوں سے بالکل ٹھیک من کم تم سب سے بالکل ٹھیک من کننا تم سب مونس سے من نی مجھ سے من نا ہم سے اگلا کلمہ دیکھئے واو کے معنی اور لا کے معنی ابھی پڑھے ہیں نساء نساء کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں حقوق نسوہ عورتے ولا نساء نہ عورتے من سے نسائن نہ عورتے عورتے نہ کوئی عورت عورت سے کیا نہ کرے یہ ابھی ہم پڑھتے ہیں اسا ممکن ہے ان کے یکننا یہ یا تو پھر مزارک کی علامت کن کا مطلب ہونا اور ایک نون ہوتا ہے جسے ہم نون نسوہ کہتے ہیں یہ دوسرا نون نون نسوہ ہے دونوں نونوں کو کٹھا کر کے لکھنا ہو تو اوپر شد نہ لگیں اس لئے یہاں پہ شد آگئی اصل میں دو نون ہیں ایک کن کا اللہ کہتے ہیں کن ہو جا فایا کون وہ چیز ہو جاتی ہے وہی جو کلمہ جب میں کون پڑھا رہا تھا اس وقت آپ نے پڑھا کن یہ فیلمر ہونا کن ہو جا اور نون ایک نسوہ کا ساتھ منا یہ کن ممکن ہے کہ وہ سب ہوں ممکن ہے کہ وہ سب عورتیں ہوں یہ عورتوں کا لفظ میں نے کہاں سے لے لیا لی یہ نون نسوہ سے وہ سب عورتیں ہوں خیرن خیرن بہتر من ہننا یہ کلمہ میں من جمع ہننا سے ان سب عورتوں سے ممکن ہے یہ بہتر ہوں ان سب عورتوں سے یعنی جن عورتوں کا مزاق اڑایا جارہا ہے ممکن ہے وہ بہتر ہوں ان سب ہی عورتوں سے جن کا مزاق اڑایا جارہا ہے یا ایوہ الذین عامنوا لا یسخر قوم من قوم اسائن یقون خیرا منهم ولا نساء من نسائن اسائن یقن خیرا منہن یہاں فعل تو ایک ہے یسخر دوسرا جملہ وہاں سے شروع ہوا ولا نساء من نسائن اسائن یقن خیرا منہن یہاں نہیں لکھا وہ فعل یہاں آیا ہی نہیں دوسرے جملے پہلے جملے میں اس کا تذکرہ ہوا یہ تھوڑا سا مشکل سٹائل ہے ایک فعل کے ساتھ دو جملوں کو کٹھا کر دیا گیا ہے اگر ایسی صورت ہو تو اس میں جو کولیکٹیو نیم ہے مثال کے طور پر قوم یہ کولیکٹیو نیم کولیکٹیو نیم کے اندر اس کے میمبران ہیں مرد اور عورتیں کیونکہ قوم بنتی ہے مردوں سے اور عورتوں سے یہ اجتماعی نام ہے جب دوسرے جملے کے اندر جس میں فعل کا استعمال نہیں ہوا وہاں پہ ایک میمبر کا تذکرہ کر دیا گیا دوسرا میمبر کون سا جی نساء عورتیں عورتوں کا تذکرہ دوسرے جملے میں ہوا ہے تو پھر پہلے جملے میں استعمال ہونے والا جو اجتماعی نام ہوگا وہ جو کولیکٹیو نیم ہے اس کے بعد جو دوسرا میمبر بچ جائے گا وہ اس سے مراد ہوگی دوسرے جملے کے اندر تو لفظ نساء آ گیا یعنی عورتیں تو باقی کون سا میمبر بچ گیا جی مرد تو اس اجتماعی نام سے مراد اس میں اجتماعی سے مراد کولیکٹیو نیم سے مراد اب یہاں پہ مرد ہوگا دیکھئے یہاں قوم سے مراد ہم مرد ہوگیا اب ترجمہ کیا کریں گے دی کہ اے اہلِ ایمان مرد مردوں کا مزاق نہ اڑائیں اسا یکونو خیرن منہم ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو وَلَا نِسَان مِنْ اَسَائِن نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں اسا یکونو خیرن منہم ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اب میں بات سمجھا سکا جی وَلَا تَلْمِزُو واو کے معنی جی بالکل ٹھیک ہماری زبان کے کلمہ اللہ بھی ہماری زبان کے کلمہ وَلَا تَلْمِزُو یہ تید و شروع میں لگا ہے یہ کس بات کی علامت ہے مخاطف کی اور وَوَوَلِفْ جو آخر پہ لگا ہے بالکل ٹھیک یہ تو جمع کی علامت ہے وَوَوَلِفْ وَوْنُونَ اور يَانُونَ یہ تو جمع کی علامتیں ہوتی ہیں باقی ارائے گا لَمْز یہ دو کلمات ہیں ہمز اور لَمْز ہمز کہتے ہیں کسی کو زبان سے تانہ دینا اور لَمْز کہتے ہیں آنکھ کے اشارے سے کسی کا عیب بتانا آنکھ کے اشارے سے کسی کو تانہ دینا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان کہیں بیٹھے ہوں کوئی آدمی پاس سے گزرے جس میں کوئی عیب ہو کوئی بات ہو جس کا مزاق اڑایا جا سکتا ہو تو آنکھ کے اشارے سے اس طرح کہتے ہیں اس کی طرف دیکھو یہ جو آنکھ کے اشارے سے عیب کا بتانا ہے یہ لَمْز کہہ رہا تھا تَلْمِز تم تانہ دو تَلْمِزُو تم سب تانہ دو اور لَا تَلْمِزُو تم سب تانے نہ دو وَلَا تَلْمِزُو اب دیکھئے لَا نے منع کر دیا لَا تَلْمِزُو نَا تم تانے دو اَنفُسَكُم اَنفُس یہ نفس کی جمع ہے پلس کم نفس کہتے ہیں جان کو کم تمہاری یعنی اپنی جانوں کو تم تانے نہ دو یہ تمہاری اپنی جانے ہیں ان کو مت تانے دو لیکن تانے تو ہم دوسروں کو دیتے ہیں وَلَا تَلْمِزُو اَنفُسَكُم اس کا ظاہری تجمہ تو یہ ہے تم اپنے آپ کو تانے نہ دو مراد ہے تم ایک دوسرے کو تانے نہ دو یہ انتہائی خوبصورت عدب کے حوالے سے ایک چھوٹی سی لائن ہے اس کو ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کو سمجھایا گیا ہے وَلَا تَنَابَزُو وَاو کے معنی لَا کے معنی تَنَابَز نَابَزَا شروع میں تعلق گئی آخر پہ وَاو الِف وَاو الِفتِ جمع کی علامت تاہت و مخاطب کی علامت اور مزارع کی علامت نَابَزَا نَابَزَا کہتے ہیں الٹے نام سے پکارا تیز ساتھ لگ گئی مزارع کی بھی علامت ہے اور مخاطب کی بھی علامت ہے تَنَابَزُو تَنَابَزُو تم الٹے نام سے پکارتے ہو یا پکارو گے اور وَاو الِفتِ جمع کے ساتھ لگ گئی وَاو الِفتِ تم سب الٹے نام سے پکارتے ہو یا پکارو گے لیکن شروع میں لا لگ گیا منع کرنے کے لئے اب کیا تجمع کریں گے لا تنابازو تم سب الٹے ناموں سے نہ پکارو بالالقاب یہ بے جمع الفلام جمع القاب سے مل کر بنا باقی معنی ہم نے پڑھے تھے یاد ہوگا بسم اللہ کے اندر کیا پڑھے تھے بسم اللہ میں ہم نے پڑھے تھے کیسا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ پھر ہم نے اگلی آیت کے اندر پڑھا تھا بالقولی گفتگو میں وہاں باقی معنی میں پڑھے تھے پھر اس کے بعد ہم نے ایک آیت پڑھی بجہالت جہالت کے سبب جہالت کی وجہ سے وہاں پر ہم نے جہالت کی وجہ اور سبب اس کے معنی پڑھے اور باللہ اللہ پر آمنتو باللہ میں ایمان لیا اللہ پر اور یہاں پر ایک باقی اور معنی ہے بالالقاب یہ با کے معنی کے بدلے بھی ہوتا ہے با کے ایک معنی کہہ نہیں کے بدلے القاب کے بدلے لقب کہتے ہیں اچھے نام کو امدہ نام کو اصل نام کی جگہ وہ نام جو کہ عزت اور وقار کے ساتھ پکارا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے کسی خصوصیت کی بنیاد پر پکارا جاتا ہے تو پکارنا تو مومن کو چاہیے تھا کہ اچھے ناموں سے پکارے مومن کا احترام مومن پر واجب ہے اس نے احترام کرتا ہوئے امدہ نام سے پکارنا تھا تو اچھے ناموں کے بدلے میں الٹے ناموں سے نہ پکارو بالالقاب القاب کے بدلے میں وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ تم اچھے ناموں کے بدلے الٹے ناموں سے نہ پکارو اچھا یہ الٹے ناموں سے مراد کیا ہے یہ بھی یہاں میں بتاتا جاؤں یہاں اس سے مراد چڑنے والا نام ہے گُدُو، نَنَّا، پَپُو یہ نام ہم گھر میں رکھتے ہیں یہ الٹے نام ہی ہیں لیکن یہ اس سے مراد نہیں ہے اس سے وہ نام مراد ہے جس سے کوئی چڑ جائے چاہے کوئی بظاہر اچھا ہی نام ہو لیکن اگر کوئی چڑتا ہو تو چڑنے والے ناموں سے نہیں پکارنا اس سے دلازاری ہوتی ہے بیسہ بیسہ کا کلمہ یہ بھی ون پوائنٹ فائی میں سے ہے کہیں پر بیسہ آئے گا کہیں پر نیمہ آئے گا بیسہ کا مطلب یہ ہے بہت ہی برا اور نیمہ کا مطلب ہے بہت اچھا بیسہ بیسہ رجل من قبیلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک جمعہ میں نے پڑھا ہے وہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے یہ بدترین کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے بہت ہی برے کے معنیوں میں الاسم اسم کے معنی ایک تو ہماری زبان میں ہوتا ہے نام آپ کا اسم مبارک کیا ہے نام کیا ہے یوں ہم کہتے ہیں ایک کلمہ ہم اور استعمال کرتے ہیں نام کے حوالے سے ہی میں اردو کا ہی کلمہ استعمال کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر نے اٹامک نرجی میں بڑا نام کم آیا ہے یہ نام کمانے سے کیا مراد ہوتا ہے شہرت کا معنی تو اسم سے مراد شہرت بھی ہے بے ایسا لسن بہت بری ہے وہ شہرت الفسوق جو فسق والی شہرت کی صفت یہ ہو کہ وہ فسق اللہ کی نافرمانی میں شہرت حاصل کر لینا بہت ہی برا ہے یہ اٹھے نام دھرنا یہ مزاق اڑانا یہ اللہ نے اسے منع کیا ہے جو اس کے اندر پڑ جائے اور لوگوں کو اٹھے نام دھرے لوگوں کے مزاق اڑائے لوگوں کو تانے دے تو فسق کر رہے ہیں تو فسق کے اندر نام پیدا کر لینا بہت ہی برا ہے اب دیکھیں یہ کلمہ دونوں ہی ہمارے سامنے بورٹ پہ موجود ہیں دونوں کے ساتھ الفلام لگا ہوا ہے ہم نے پہلے پڑا تھا کہ اگر پہلے کلمے کے ساتھ الفلام نہ لگا ہو اور دوسرے کلمے کے ساتھ الفلام لگا ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم کا کی کا اضافہ کرتے ہیں لیکن یہاں اس بورٹ کو دیکھئے الاسم الفسو اگر دو اسم ساتھ ساتھ آجیں پہلے کے ساتھ بھی الفلام لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ بھی الفلام لگا ہو دیکھیں اسم کے ساتھ الفلام لگا ہوا ہے فسو کے ساتھ بھی الفلام لگا ہوا ہے جب دونوں کے ساتھ الفلام لگا ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے اور فرض کیجئے دونوں ہی کے ساتھ الفلام نہ لگا ہو تو تب بھی دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوگا اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آخری حرف کے اوپر اعراب ایک جیسے ہوں گی اگر آخری حرف کے اوپر پہلے کے زبر ہے تو دوسرے کے بھی زبر ہوگا پہلے کے زیر ہے تو دوسرے کے بھی زیر ہوگا پہلے کے پیش ہے تو دوسرے کے بھی پیش ہوگا اور اگر پہلے کے علی فلام لگا ہوا ہے تو دوسرے کے بھی لگا ہوگا تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوگا الاس الفصو وہ اسم جو فست والا ہے یعنی اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں شہرت حاصل کر لی ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا مل جاتا ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا مزاق اڑاتا ہے کہ اگلے کو چپ کرا دیتا ہے یہ مزاق اڑانے میں اس نے شہرت حاصل کر لی ہے اور مزاق اڑانا چونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کا مزاق مت اڑاؤ تو اس نے فس کے اندر شہرت حاصل کر لی ہے اس کے بارے میں کہا گیا بِسَلِّسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَلْ ایمَان فسق کے اندر شہرت حاصل کر لینا اللہ کی نافرمانی میں شہرت حاصل کر لینا بہت ہی برا ہے بَعْدَلْ ایمَان یہ کلمہ دیکھئے بَعْدَلْ ایمَان یہ بات اور ایمان بات سے پہلے علی فلام نہیں لگا ہوا لیکن ایمان سے پہلے علی فلام لگا ہوا ہے اب ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے کیا پڑھا تھا دی کا کے کی کا اضافہ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں بَعْدَلْ ایمَان ایمان لے آنے کے بعد ایمان کے بعد یعنی ایمان لے آنے کے بعد بِسَلِّسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَلْ ایمَان ایمان لے آنے کے بعد فسق میں نام پیدا کر لینا بہت ہی برا ہے وَمَنْ لَمْ يَتُبْ وَاو کے مانی مَنْ جُو یہ کلمہ مَنْ کبھی جو کے مانوں میں آئے گا اور کبھی کون کے مانوں میں آئے گا مَنْ بِالبَابْ دروازے پر کون ہے یہاں جو کے مانوں میں آگیا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ ہم نے پڑھا تھا کہ لا نفی کے لیے آتا ہے اور منع کرنے کے لیے آتا ہے لم یہ ہمیشہ مزارے سے پہلے آتا ہے ایسے فیل سے پہلے آتا ہے جس سے پہلے یا تا علی فرنون لگاؤ اور نفی کرتا ہے لیکن اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ ہم ماضی میں کرتے ہیں لم مزارے سے پہلے آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں اپنے بعد میں آنے والے کلمے کو یہ حرف کے اوپر یہ سکون دیتا ہے آخری کے اوپر یہ بھی بات ومن لم یطب یہ دیکھئے با کے اوپر جزم آگئی ہے نا ایک اور بھی معاملہ ہے لم جب آتا ہے تو اگر اصل کلمات کے اندر حروفِ علت پائے جاتے ہوں ووولز پائے جاتے ہوں تو ان ووولز کو بھی ختم کر دیتا ہے جس طرح علی وو جا یہ حروفِ علت ہے نا اگر کہیں پر حروفِ علت پائے جائیں اصل کلمے میں اس سے پہلے لم آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر ہم کہیں تابہ یطوب تابہ اس نے توبہ کی یطوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا یطوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا لم یطب یہ یطوبو کے آخر اندر واؤ ہے وہ تو ووولز میں ہے نا یہ دیکھئے یہ ووولز والا کلمہ حض ہو جائے گا وَلَمْ يَطُبْ واؤ ختم ہو گیا باقی کیا رہ گیا پیش بھی ختم ہو رہے گی یطوبو کی پیش بھی ختم ہو رہے گی یہاں آخر پر جزم آ جائے گا وَمَنْ لَمْ يَطُبْ جس نے توبہ نہیں کی تابہ اس نے توبہ کی یطوبو وہ توبہ کرتا ہے لم یطوب ماضی میں ترجمہ کرنا ہے نا یطوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا تو طوبو تم توبہ کرتے ہو یا کرو گے اور اگر علیف شروع میں ہوتا اطوبو میں توبہ کرتا ہوں یا کروں گا اگر نون لگا ہوتا تو نطوبو ہم توبہ کرتے ہیں یا کریں گے وَمَنْ لَمْ يَطُبْ تابہ اس ایک مذکر نے توبہ کی ایک اور دیکھئی تابت یاد آیا جی ہم نے کہا تھا کلمے کے آخر پہ اگر تا آجے اور اس کے اوپر جزم ہو تو مراد ہو کہ اس ایک مونس نے یہ فعل اس ایک مونس نے کیا ہے تابت اس ایک مونس نے توبہ کی اور تا کے اوپر ہم نے پڑھا تھا اگر پیش آجے تُبْ تُو میں نے توبہ کی اگر زبر آجے تُبْ تَو نے توبہ کی تُبْ تی تُو ایک مونس نے توبہ کی تُبْ نَا ہم نے توبہ کی تَوَا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ جِسْنے توبہ نہیں کی فَأُلَائِكَ یہ فَا کا مطلب پس اُلَائِكَ اس میں اشارہ ہے باید کے لیے وہ سب پس وہ سب ہم کا مطلب بھی ہے وہ سب اب دیکھئے دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں اُلَائِكَ کا مطلب بھی وہ سب اور ہم کا مطلب بھی وہ سب جب دو کلمات ساتھ آگے ہیں جو ہم مانی ہو لیکن ہم شکل بے شک نہ ہو چاہے وہ ہم شکل ہو یا نہ ہو لیکن ہم مانی ہو تو یہاں اسلوب جو اس عربی مبین میں ہے یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے امفیسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اردو عدب کے اندر اسی کو ادا کرنا ہو امفیسائز کو اور زور دینے کے لیے ہم جو ہر بار استعمال کرتے ہیں ہی کا اضافہ کرتے ہیں فَأُلَائِكَ پس وہی لوگ پس وہی لوگ یہ وہی کہاں سے آگیا ہے ہی کہاں سے آگیا نہیں اُلَائِكَ اور ہم سے مل کر بنا فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ ظالم کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں الیفلام تو اصل کے لیے خاص کرنے کے لیے اور آخر پہ آگیا وَأُنُونَ وَأُنُونَ تو جمع کی علامت ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ دراصل ظالم ہیں یہی لوگ ظالم ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے اصل ظالم وہ ہیں جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کو تانے دیتے ہیں اور لوگوں کے الٹے نام دھرتے ہیں آپ پوری آیاء کریمہ نے یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم اسائن يكونوا خیرا منهم ولا نسائن من نسائن نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں اسائن يكون خیرا منهم ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ اور نام ایک دوسرے کو تم تانے دو وَلَا تَنَعْبَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور نہ ہی الٹے ناموں سے پکارو بے ایسا بہت ہی برا ہے اسم و نام الفسوق جو فسق والا ہے دونوں کے ساتھ الفلام لگا ہے بَعْدَلْ ایمان ایمان کے بعد وَمَنْ لَمْ يَتُبْ جِسْنَي تُوبَہَنْ نَحِنِ کی فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی لوگ دراصل ظالم ہیں یہاں دیکھیں کہ یا ایوہ الذین یہ تو ون پوائنٹ فائم میں سے بار بار آنے والے ہیں اَسَاءَن یہ بھی ون پوائنٹ فائم میں سے تَلْمِزُو یہ کلمہ رہ گا تَنَعْبَزُو یہ دوسرا کلمہ آ جا اور بیسا بھی ون پوائنٹ فائم میں سے ہے وَمَنْ لَمْ يَتُبْ من اور لم یہ بھی ون پوائنٹ فائم میں سے ہیں اور اُلائِكَ بھی ون پوائنٹ فائم میں سے یہ تو سارے ون پوائنٹ فائم میں سے ہیں بار بار آنے والے کلمات ہیں اور باقی سب کے اوپر دیکھئے دائرے لگ گئے یہ تو ہماری ہی زبان کے کلمات ہیں کس قدر میرے اللہ نے آسان قرآن حکیم بنایا کہ ہم عربی مبین میں قریش کے لہجے میں لکھے ہوئے قرآن حکیم کو پڑھیں لیکن ہماری زبان بن جائے ست فرمایا اللہ نے وَلَكَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرِ اب دیکھیں اب تو سارے کے سارے آپ کے سامنے کلمات ان کے اوپر دائرے لگ گئے ہیں اللہ آپ کے لئے اور آسانیاں کر دے اللہ آپ کے لئے اور آسانیاں کر دے